سی ایم او جلہ کانگڑا ڈاکٹر گردرشن گپتہ نے پترکاروں کے ساتھ باتچیت کے دوران بتایا کہ جلہ کانگڑا میں ایک ساتھ 500 مریض بھی آ جائیں تو اس کے لیے پرشاشن پوری طرح تیار ہے پرتی دن جلہ میں 500 کے لگ بگ سنگدیدوں کے سیمپل لیے جا رہے ہیں جنہیں جانج کے لیے بھی بھیجا جا رہا ہے اس کو لے کر سواستی بیبھاگ کا پریاس ہے کہ ایسے معاملوں کو پکڑا جائے جن میں لکشن نہیں ہے سی ایم او نے بتایا کہ اب تک جلہ میں بدوار تک 33 معاملے سامنے آئے تھے اور آج ہی پانچ اور معاملے صبح سامنے آئے ہیں جن میں ورطمان میں اب 29 ایکٹیو کیس ہو چکے ہیں 8 ٹھیک ہو چکے ہیں اور ایک کی موت ہو چکی ہے انہوں نے بتایا کہ 29 ایکٹیو معاملوں میں 3 ٹانڈا میں آئیسولیٹ کیے گئے ہیں جبکہ باقی کو بیجنات میں رکھا گیا ہے سی ایم او نے بتایا کہ بدوار کو جو 11 کیس ایکٹیو آئے تھے وہ 18 کو ممبئی سے آئے تھے جنہیں اونا سے سیدھا پرور سنستاگت کو ہنٹائن میں رکھا گیا تھا یہ لوگ جو باہر سے آئے ہیں وہ عام جنتہ سے نہیں ملے ہیں جنتہ کو کرونا سے درنا نہیں بلکہ سترک رہنا اور سافدان رہنے کی ضرورت ہے سڈنی جیسے آپ کو معلوم ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں ان روگیوں کی سنکھیاں میں اچانک بڑوتری ہوئی ہے میں عام جنتہ کو آسوست کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی لوگ آئے آئے کنفارم ہوئے ہیں کوبڈ پوزٹیو یہ موسٹلی باہر کے ٹیبلر ہیں جو ریسنٹلی آئے باہر کے راجیوں سے جلہ کانگرہ میں پرویش کی ہیں آئے جو وہ آج کے دن دربا گیا پورن ہے انڈا سینس کے ابھی تک ہمارے کو آئے گیارہ کنفارم کیسز کی سوچنا ملی ہے آج کے دن میں اور یہ سارے کے سارے جو تھے اٹھارہ طریقوں ممبئی سے ایک ٹین کے دورہ اُنہ اُنہ آئے تھے اور اس کے بعد ان کو انسٹیوشنل کوارنٹین فیسلیٹی ہے رادہ سوامی ستشنگ پروار میں وہاں رکھا گیا تھا وہاں بے لگ بگ ہمارے جو ہمارے جو ہے ہم نے دو سو اکیابن لوگوں کے سیمپلز لیے تھے اُس میں سے جتنے ہمارے پاس ریزلٹس آئے ہیں ابھی تک ایک سو تیس ریزلٹس ابھی پینڈنگ ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچ رہا نہیں ہیں جتنے باقی ریزلٹس آئے ہیں اُس میں سے یہ گیارہ لوگ پائے گے اور ان کی سواستے کی جانچ کرنے کے بعد کیونکہ ان میں مائل سیمپلز تھے ان کو جو ہے ڈیڈیکیٹڈ کووڈ کے سینٹر میں ٹرانسفر کر دیا گیا جو باقی ریزلٹس آئیٹڈ ہیں جیسے ہی آتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا اس کے ساتھ پچھلی رات کو ایک اور یاتری تھا جو ریسنٹلی امریسر ائرپورٹ پہ لینڈ کیا تھا دوبائی سے اور اس کو بھی ہماری نیٹورک نے بورڈر پہ ہی سکرین کر کر کے اس کو وہیں پہ انسٹیوشنل کارنٹین فیلسٹیٹی میں رکھا گیا تھا وہ بھی پوزٹیو آیا حالانکہ وہ جلہ جمبہ سے سمجھ دیتا ہے پر کیونکہ وہ ڈائیگنوز ہمارے ڈسٹرک میں ہوا تو آئی سی ایم آر کی گائی لائن کے مطابق اس کا کاؤنٹ جو وہ ہمارے جلہ میں ہی ہوگا ایک اچھی بات یہ ہے کہ پرشاشن کے پریاسوں سے ہم بیوا کے پریاسوں سے یہ لوگ جو بھی باہر سے آئے یہ ابھی تک عام جنتہ کے ساتھ انہیں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو عام جنتہ سے میرا یہ آگرے رہے گا کہ ان کو ڈرنے کی گبرانے کے اوشکتہ نہیں ہیں پر اس سے ساتھ ساتھ ہمارے پر دائیتوہ اور بڑھ جاتا ہے کہ باہر سے جو بھی ہوم کارنٹین کی جس کو صلاح دی جاتی ہے وہ ہر ایک آدمی ان ہوم کارنٹین کے نیموں کا سختی سے پالن کرے اگر وہ پالن نہیں کرتا ہے تو ابھی تک تو کوئی ایویڈینس نہیں ہے کہ ہمارے ناغریکوں کے بیچ میں کمیونٹی سپریڈ جیسی سٹیویشن ہے پر اگر ان نیموں کا اُلنگن ہوتا ہے تو اس سمبابنا سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور ساتھ میں یہ جو نمبر بڑے ہیں اس کا ایک اور کارن رہا ہے ہم نے میرے بیواغ نے برسک پریاس کیے ہیں کہ ہم نمبر آف ٹیسٹ پرتی دن جو آئے ہیں وہ بڑھائیں اور ابھی تک جو ہے ہم نے کل شام تک 3246 ٹیسٹ سیمپلز کھولیکٹ کر کے چلا کی دونوں لیاز میں سیمپل بیجے اس میں سے یہ تیتیس جو ہیں وہ پوزٹی پائے گے اور 2820 ٹیسٹ جو ہیں ان کی ریپورٹ نیکٹیو ہے کچھ باقی ٹیسٹوں کی ریپورٹ ابھی پینڈنگ ہے آپ ایک سی دیں تو جیسے WHO بھی کہتا ہے کہ اگر اس میماری کو ختم کرنا ہے تو اس کا ایک مکھیا اپائی یہ ہے ٹیسٹ ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ کہ آپ جادہ لوگوں کا جادہ سے جادہ لوگوں کا جو بھی سندگ لگتا ہے اس کا ٹیسٹ کریں تو یہ جو ہمارے بڑے ہوئے نمبر ہیں ہماری سٹیڈجی کے ادھینی ہیں اپیکشت ہیں پہلے ہم دن میں تیس چالیس ٹیسٹ کرتے تھے پھر وہ سنکھیا بڑھائی اور کل میرے بیواغ دوارہ چار سو پینسٹ روگیوں کے سیمپلز کولیکٹ کر کے لیپس میں بھی جے گئے اور ابھی ہم نے یہ لکشہ رکھا ہے کہ ہم پرتی دن چار سو سے پانسو سیمپل جو ہیں جو بھی سندگ دیں ان کے ٹیسٹ کروائیں اگر ہم ٹیسٹ کرائیں گے اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم بینہ لکشن والے روگیوں کو بھی پکڑ پائیں تاکہ جو کمیونٹی میں اس کی سپریڈ کا خطرہ ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے